آپ اتنا ہی پیار کرتے ہیں اگر سیدنا امام حالی مقام سے ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں اس کے نبی سے پیار کرتے ہیں پورا رمضان روزہ رکھتے ہیں رمضان میں لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں افتار کا بندوبست ہوتا ہے زکاة خیرات صدقات سب کچھ ہوتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ خود رسالت امام کی ولادت با سعادت جس دن ہوئی پیر کے دن خود آپ نے روزہ رکھنا پسند کیا زندگی بھر روزہ رکھا ہم پہ بھی وہی احکامات ہیں ہمیں اس کام کو مصطعب جانا چاہیے روزہ رکھتے ہیں مگر آپ امام حسین کے اتنے بڑے دن میں روزہ نہیں رکھتے دس محرم کو مجھے نہیں معلوم آپ کا کوئی روزہ ہوتا ہوگا بلکہ میں جتنا جانتا ہوں آپ تو روزہ رکھتی ہی نہیں ہے دس محرم کو یعنی میں مکتب تشیع کی بات کروں ایک سوالی انداز سے کیوں سب سے پہلے ہمارے یہاں اگر آپ مکتب تشیع کی بات کریں دس محرم کو روزہ رکھنا کراہت جانا جاتا ہے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے بلکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ عاشور کے دن روزہ رکھا اس کا عجر و ثواب وہی ہے جو ابن زیاد اور ابن مرجانہ کا ہے یعنی روزہ دس محرم کے دن روزہ عاشور جو شخص روزہ رکھنے والا ہے در حقیقت اس کا انجام ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اس کو وہی عجر و ثواب ملے گا جو ابن زیاد کو ملے ابن مرجانہ کو ملے یہ کون کہہ رہا ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے یہ مستلت بات ہے جی مستلت بات ہے کوئی ایک شخص محبت میں روزہ رکھ رہا ہے فروع کافی کی روایت ہے یہ الہی سنت ہے شیخ جی یہ الہی سنت ہے کہ جب کوئی کام کوئی ایسا شخص انجام دیتا ہے جو اللہ کو پسند داؤ تو اکثر اللہ اس کے اس کام کو عیب دار بنا دیتا ہے میں بتاتی ہوں انہم الامال و بنیاد نہیں ہے اس کی نیت یہ ہے کہ وہاں مستلت سے محبت کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھکانے لگے ایسے شخص کے لیے جو سب کے سامنے جہانمی ہیں سب سے پہلے تو روزہ عاشور یہودیوں کی یہاں بابر کا سمجھا جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں یوم العاشور یوم الفرحتی والسرور یوم عاشور یوم فرحت ہے ناچنے گانے کا خوشیہ منانے کا دن ہے اس کے علاوہ دیکھئے روزہ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں آپ کہیں نماز تو بڑی خوبصورت عبادت ہے میں چھ مرتبہ انجام دے رہتا ہوں واجب سمجھ کر تو کیا یہ درست ہوگا جب آپ وہ کریں گے جو صیرت نبی کہہ رہی ہے آپ سے کرنے کے لئے جو قرآن و سنت کہہ رہا ہے اپنی جانب سے کرنا درست نہیں ہے اب مسئلہ کیا ہے آپ احکام وضع کرتے ہیں احکام نکالتے ہیں سنت نبوی سے قرآن و سنت سے جناب آئیشہ روایت کرتی ہیں سعی مسلم میں دو ہزار دو نمبر ہے اس روایت کا وہ یہ کہتی ہیں کہ عاشور کے دن میں نے رسول مبین کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا لیکن جب روزہ واجب ہو گئے یعنی مسئلہ روزہ کی فرضیت کے بعد میں نے کبھی رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ عاشور کے دن رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اس کے علاوہ ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں کہ میں نے روزہ عاشور مدینے والوں کو کبھی روزہ کا احتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر ابن عساکر لکھتے ہیں کہ در حقیقت روزہ عاشور والے دن یعنی دس محرم کا روزہ رکھنا اور اس دن کو بابرکت جاننا یعنی اس روز کو بنی امیہ نے بابرکت مقدس ثابت کیا اور یہ جو روزے کی حدیث اگر آپ کے پاس ہے تو بیان کریں اور اگر ہے بھی تو ابن عساکر نے خود دیکھا ہے ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے پہلے یہودی روزہ رکھا کرتے ہیں دس محرم کا اور ہم اضافی طور سے نو اور دس دونوں کا رکھتے ہیں تو حدیث ہے اس روایت کو میں مکمل کر دیتی ہوں یہ روایت جب لوگ جناب رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آر کہا یہود آج دس محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں تو فرمایا کس لئے روزہ رکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی سنت میں روزہ رکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ کی سنت میں روزہ رکھ رہے ہیں بس ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ ان کے بھائی ہیں یا میرے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں اور پھر بی بی آشا کہتے ہیں کہ اس روز عاشور حضرت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا پھر وہی روایت بیان کر رہی ہیں کہ جب روزہ کی فرضیت حکم آگئے جب روزہ واجب ہو گئے یعنی ماہ رمضان المبارک کی روزہ واجب ہو گئے تو اس کے بعد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عاشور کا روزہ نہیں رکھا ناسق و منسوق جیسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے ایک چیز کے آ جانے سے دوسری چیز منقطع ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی بہرحال اس کے بعد نہیں رکھا رمضان کے روزہ آ جانے کے بعد اس کے علاوہ امام علی سے روایت ہے امیر المؤمنین فرماتے ہیں علم لدنی کا منبع ماخذ الہی کلمات کے آقا مولا فرماتے ہیں جب جنگ سفین کے دوران چارے تھے آپ جانتے ہیں کہ محرم میں رکی رہی ہے جنگ سفر میں رکی رہی اور رب الاول میں جنگ کا آغاز ہوا وہ بھی کیوں دفاع میں وہاں سے حملہ ہوا تو امام نے دفاع میں حملہ کیا اب روایت کہتی ہے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب اس دوران محرم آیا کہا مولا دس محرم کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو مولا فرماتے ہیں امیر المؤمنین فرماتے ہیں انکن تم شامتن اگر تم روز عاشور میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا مظلومیت سے شہید ہو جائے گا اگر تم اس پہ خوش ہو فسم تو تم روزہ رکھو اور فرمایا ایک روز ایسا آئے گا جب بنی امیہ اس دن کو تبرکت بابرکت جانے گا برکت کا زامن قرار دے گا مقدس ثابت کرے گا اور اس دن روزہ رکھنے پر زور دے گا تو جتنی بھی روایات آپ کے پاس موجود ہیں وہ سب گھڑی ہوئی جائلی فیبرگیٹڈ روایات ہیں جو بنی امیہ کے دور پر لکھی گئیں اور اس کا سہرہ آپ جانتے ہیں کس کو جانتا ہے اور اس کے سہرہ جس کو جانتا ہے آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کو دبانا تھا اور خوشیہ منائی جانی تھی حکومتی پلیٹ فارم پر حکومتی سطح پر تو کیا کیا جاتے ہیں انہوں نے کہا اچھا روزہ رکھنے کی وجہ اللت پوچھے نا اللت یہ ہے کہ نام حسین پر پانی نہ پلائے جائے روزہ رکھیں آپ گھروں میں پڑے رہے افطار کرواتے ہیں نا کب افطار کرواتے ہیں نہیں جب پورا پورا دن تو نکل گئے نا روزہ آشور کا کب کروائیں گے رات پر افطار کروائیں گے اہم ترین دن کب ہے روزہ آشور